بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر 11 زو ہاسپٹل اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے لیسن نمبر 11 کی ایکسرسائز کا آج فرسٹ لیکچر ہے پیج نمبر ہے 118 118 سٹارٹ ہو رہی ہے جی وکیبلری سے پائنٹ دی ورز ان دی لیسن لیسن میں آپ انفاس کو تلاش کریں which have the following meanings as in column A جن کا column A جن کا column A میں جو دیا ہے اس سے exact meaning ہے and write them under column B اور اس کو column B میں ہم نے لکھنا ہے one is done for you ایک اس نے کہا ہے آپ کے لیے کر دیا ہے نہیں A میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے آپ نے لیسن کو ریڈ کرنا ہے اور ورز کلاش کرنا ہے کہ کون سا اس لمبی سٹیٹمنٹ کی جگہ ایک ورڈ آ سکتا ہے تو فرسٹ والا جو ہے اس نے ہمارے لیے کر دیا ہے وہ ہے جی پیراغراف 3 میں a medicine in the form of tablet تو medicine جو ہوتی ہے وہ tablet کی شکل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پل means سیرپ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے تو tablet کی شکل میں جو medicine ہے وہ that is call پل یہ اس نے کر دیا ہے next دیکھتے ہم پیراغراف 3 کو دیکھنا ہے getting into stomach through the throat گلے سے کسی کے stomach میں میدے میں جانا تو paragraph 3 ہے جب آپ دیکھ لیں paragraph 3 کو یہ paragraph 3 doctor gives a man a pill and he swallows it but یہ ہمیں word مل گیا swallow swallow کا مطلب ہوتا ہے نگلنا جو کہ direct چیز جو ہے وہ stomach میں جاتی ہے ایک ہوتا ہے چھو با کے کھانا اور ایک ہوتا ہے نگلنا تو ہم medicine کو کہہ کہتے ہیں نگلتے ہیں تو getting into stomach through the throat that is called swallow ٹھیک ہے نیکس ہے جی paragraph 4 میں to make empty اور hollow اب یہ paragraph 4 کو ہم درہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں here is a story of a sick elephant who was suffering from some disease the elephant was very restless doctor found out the disease and he wanted to give him a bitter powder that but the elephant would not swallow the powder the doctor had to think of way how to overcome this problem he remembered that salmon had a great liking for potato a large potato was brought and carefully cut into two half of inside part was scooped out آدھا حصے کو کیا کیا گیا تھا scooped out باہر نکالا گیا تھا تو یہ word جو ہے to make empty اور hollow اس کے لئے جو suitable word ہے that is scoop out اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں scoop out اچھا جی اب نیکس دیکھتے ہیں ہم نیکس کیا ہے نیکس ہے جی پیراغراف 5 ہے اور ہے اور اگلے والا بھی پیراغراف 5 میں سے ہے ایک تو ہے کہ کھانا چھوٹی سے یا ہلکی سی آواز کے ساتھ کھانا اور مطلب فیفت والا یا لاس والا جو ہے کہ دانتوں کے ساتھ شور کے ساتھ آواز آنا to crush چوبانا کرش کرنا چیڑنا یا چوبانا دانتوں کے ساتھ آواز سے چوبانا اور یہ کیا ہے ہلکی سی آواز کے ساتھ کھانا اب اس کے لئے ہمیں پیج نیمبر 5 دیکھنا ہے پیج نیمبر 5 اگر آپ دیکھیں پیراغراف نیمبر 5 سوری یہ ہے جی پیراغراف نیمبر 5 having eating a few sound potatoes dusky canimal at last pick up the one which held the powder he pooped it into his mouth and with a few hurried crunches pooped it ہوتا ہے کہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اسے اندر لے جانا اور کھانے ہم ہی اور hurried crunches crunches ہوتی ہے چپس کے کچ کچ آواز آئے تو یہ pooped ہی ہمیں مل گیا اور crunches کا word بھی ہمیں مل گیا تو یہاں پہ آجے گا pooped اور یہاں پہ آگیا crunch pooped and crunch یہ ہمارا جو vocabulary کا پار تھا ہو گیا swallow mean getting into stomach through the throat scoop out make empty or hollow pooped mean to eat by making a small sound اور crunch mean to crush noisily with teeth یعنی دانتوں کے ساتھ آواز آئے کھاتے ہوئے اور پل اس نے ہمارے لئے کر دیا ہوئے ایک example a medicine in the form of tablet یہ ہماری vocabulary جو ہے وہ complete ہوگا اب جو ہمارا next part ہے پیج پیج نمبر 118 پہ reading for comprehension answer questions ہیں جو کہ ہم نے بتانے ہیں questions کے answer answer the following questions what is the main difference between human patients and animal patients انسان جو مریض ہوتا ہے اور جو جانون مریض ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں نے ہمیشہ کی طرح بک میں سے ہی اس کے جو answers ہیں وہ دیکھیں ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے دیکھیں page number 116 اور paragraph ہے ہمارے پاس second یہ دیکھیں یہاں سے a human یہ second line is a human patient himself tells him his problem gets medicine and uses his according to the doctor's advice in case of an animal patient the veterinary doctor comes to it tries to find out the problem and devises the ways for the animal to take medicine یہاں سے لے کر یعنی آپ سمجھ لیں کہ first line کو skip کر دیں تو باقی second paragraph جو ہے وہ پورے کا پورا first question کا آنسر ہے ایک انسان جو مریض ہے وہ خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے tells him his problem اس کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے گیٹس میڈیسن دوائی حاصل کرتا ہے and uses this according to doctor's advice اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے in case of animal patient جانور مریض کے معاملے میں the veterinary doctor comes to eat اس کے پاس آتا ہے tries to find out the problem مسئلے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے and devises the waste for the animal اور تجویز کرتا ہے طریقے جانور کے لئے to take medicine دوائی لینے کے اور جانور کے لئے دوائی لینے کے طریقے تجویز کرتا ہے جو human patient ہے خود جائے گا خود سارے کام کرے گا لیکن جو animal patient ہے اس کے پاس doctor خود آئے گا اور خود ہی سب کچھ کرے گا تو اس کو میں highlight کر دوں first 1116 page ہے اور second line سے start ہوتا human patient himself goes to doctor tells him his problems gets medicine and uses his according to the doctor's advice in case of an animal patient the veterinary doctor comes to it tries to find out the problem and devises the ways for the animal to take medicine یہ ہمارا ہو گیا complete first question ka answer اب ہم second question دیکھ لیں ہی second question how do doctors make animals swallow medicine doctors جانو کو جانو کو کس طرح سے دوائی نگل لے میں نگل واتے ہیں اس کا answer بھی دیکھیں تو 1116 پیج پہ ہی ہے اور یہ ہے جی second paragraph یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے ہم کریں گے the doctors have to use some trick to nurse the sick animals to swallow medicine doctors کو استعمال کرنی پڑتے ہیں کچھ tricks کچھ حرب to nurse these sick animals بیمار جانور کی دیکھ وال کے لیے and and swallow medicine اور کیا ہوگا medicine دوائی نگلنے کے لئے تو اگر آپ یہ card بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے to use some tricks تو یہاں سے ہم یہ card دیتے ہیں کہ ہمیں nurse نے swallow کا کہا ہے تو ہم یہاں سے کریں گا the doctors have to use some tricks کر لیں some tricks yes لگا دیں یہاں پہ to swallow medicine doctors جانور کو دوائی نگلنے کے لئے کچھ حربے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا ہے second question answer highlight کر دیتی میں doctors have to use some tricks to swallow medicine doctors جانور کو دوائی نگلنے کے لئے کچھ حربے استعمال کرتے ہیں اب آگے دیکھیں next how was the castor oil given to the spoon bill spoon bill تھا وگلہ وگلے کو اس نے کا castor oil کیسے دیا جاتا ہے اس کی دوائی تھی ایڈیسن تھی اس کے لئے آپ دیکھیں page number 117 ہے اور یہ دیکھیں یہ last paragraph is 7 اور یہ یہاں سے ہے spoon bill lives mostly on the fish the only thing to be done in this case was to open a fish and fill it with castor oil اس نے کہا بگلہ ہے وہ مچھلیاں کھاتا ہے یا مچھلیوں پر گزارا کرتا ہے the only thing to be done in this case اس ماملے میں چیز جو کرنی تھی was to open a fish ایک مچھلی کو کھول نا تھا and fill it with castor oil سے castor oil سے بھڑھنا تھا یہ اس کا answer ہے spoon bill کو کیسے اس نے کہا کہ castor oil دیا گیا spoon bill lives mostly on fish the only thing to be done in this case was to open a fish and fill it with castor oil یہ تھا ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے اس کو castor oil جو تھا وہ food میں دینا تھا اور اس کی favorite food تھی fish یہ ہمارا ہو گیا اب next دیکھیں ہم last جو ہمارے پاس question ہے how was the giraffe given the medicine zarafے کو کیسے دوائی دی جاتی ہے ٹھیک اس کی لئے page number آپ کو چاہیے 117 اور 117 کا ہمیں یہ پیرا گراف چاہیے جو کہ ہے number six اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں سے second line سے giraffe has a liking for a loaf of sugar جراف کو کیا ہے پسند ہے چینی کی ٹکیا جراف کو چینی کی ٹکیا چینی کی ٹکیا چی form میں بنائی جائے loaf bread کی طرح چینی کھالی نہیں چینی کا ایک ٹکرا سب جراف کو چینی کی ٹکیا پسند ہے so اگلی line آپ نے کار دی نہیں ہے اور پھر آگے سے کرنا ہے so it was given to him on loaf of sugar تو اس لیے یہ اسے چینی کی ٹکیا پر دی گئی دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں جراف has a liking for a loaf of sugar اور اس کے بعد آئے گا so it was given to him on a loaf of sugar جراف کو چینی کی ٹکیا پر دوائی دی گئی اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو answer questions ہیں وہ 4 تھے اور 4 کے 4 ہی بک میں ہو گئے اور بہت سمپل ہے کوئی چینجز نہیں کرنی پڑی ویاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی ہمارے page number 18 کے جتنی exercise ہی وہ ہماری complete ہوگی موسیقی